اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساس بہو چینل امیدہ اب سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ پتیک رکھیں خیریت سے رکھیں اپنے ایک زمان میں رکھیں خوشیہ مری زندگی دے آمین سمہ آمین آتے رسپی کی طرف آج کی میں آج کی میں رسپی ہے پائے مٹن پائے مٹن پائے ابھی میں نے ان کو دون ہے ابھی میں صرف آپ کو دھونے کا طریقہ کانے لگی ہوں بسم اللہ رحمان الرحیم کے دیکھیں یہ ہے نمک اور یہ ہے آٹا گندم کا آٹا جو ہم جس کی روٹی کھاتے ہیں آم آٹا جو وہی خیلوں میں ملتا ہے وہی والا آٹا ہے گندم کا آٹا میں اس کے اوپر اچھی طرح ان کے اوپر لگاؤں گی ملوں گی گندم موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں ڈالیں ان کے اندر پانی ابھی میں صرف یہ اینے کی جب پانی کا ڈالوں گی ان کو جب وائل آ جائے گا پھر میں آپ کو بتاؤں گی کیا کرنے آگے صرف اس کے اندر تھوڑا سنامک ڈالوں گی بس اس کو ابھی وائل آئے گا دیکھیں جی اس کو ہوا پانی کا ڈال آگیا اور اس کے اوپر جی گیا پانی نکال دوں گی نکال کپیو میں اللہ رحمان رہے جی دکھیں جی اس کے اندر میں سابت لسن ڈال رہی ہیں اور یہ سابت مسالے ڈال چینی بڑھلان چینی ہے یہ وہ لونگ ہے یہ بادیاں کی پول ہے پانی ڈالوں گی نمک ڈالوں گی اس کے اندر کچھ نہیں اس میں ڈالوں گی یہ پکلیں گے پائے اچھی طرح گل جائیں گے اچھی طرح دیمار یہ پکلیں گے تو پھر میں آپ سے ملوں گی پھر میں بتاؤں گی کیا گے کیا کرنا ہے اب یہ اسی طرح پکیں گے رنگیں دیکھیں جی پکنے لگ گیا میں نے کانی ڈال دیا تھا پک رہا ہے اور اس کے اندر میں نے حلدی ڈال دی گی حلدی بھی پکے گی ساتھ رمک اور حلدی اور ثابت مسالے لسن یہ ڈال کے میں نے اوپر رکھتی ہیں یہ ایسے پکتا رہے گا پکتا رہے گا تو جب یہ گل جائیں لپائے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کیا بھی کیا کرنا ہے جب دیکھیں گے جو پائے میں نے رکھتے سے اوپر وہ اسی طرح گالگی ہوئے ہیں جب یہ گل جلی ہوئے ہیں آپ نے ہیتا مسالہ بنائے لگے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہیتا مسالہ چاہ سے بنائے اور رکھا جائے لگے اس کے لئے میں نے پردیر کی راشتی اس کے اندر میں نے کچھ رالی ڈال آئے گا اسے میں میں ڈال دیا ہوں لگتا لگ رکھ اس کے لئے میں نے پہلے پاو میں ڈالا ہوں اس کے لئے بھی ڈبے گا تھوڑا یہ رہیں جو دیکھیں جو دیکھیں جی پیار اس طرح کا ہوگیا ہے ہلکا سا براؤن کرنا زیادہ نہیں کریں کیونکہ پھر کلر چیل ہو جاتا ہے تو اس طرح کا آپ نے ہلکا سا براؤن کر لینے اس کے اندر جا رہی ہیں ہری مرچیں کٹی ہوئی اور نمک جا رہا ہے نمک پہلے بھی ڈالا ہوا ہے تو ڈھیان سے ڈالیے گا کہ زیادہ نہ ہو جائے چیک کٹی پھر ڈال سکتے یہ میں ڈالیں لال مرچیں جو ہوتی ہیں ڈیڈ والی پیسی ہوئی ایک سے ڈیڑھ چمچ ڈالیں لے یہ ہلو بھی پہتے ہیں ڈالیں لے یہ پیساواران یہ پیساواران یہ پیساواران یہ پیسا ہوا زہرہ باؤگر ہے مرکے ڈال کے اس کو پانی ضرور لگائیں تاکہ مرکی جو ہیں وہ جل نہ جائیں پانی لازمی لگائیں سکے مرکے باؤگر ہوں اب اس میں میں ثوڑا سا پانی ڈال دوں کیونکہ یہ ہو پیاز بیٹھا ہے درہا گلٹی اچھی طرح تو پھر میں آپ سے ملکی ہوں دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی مسالہ بن گیا اچھی طرح تو یہ میں نے پائے جو اس کے اندر تھے وہ میں نے نکال لیے تو وہ میں بتاکہ مصالے کے اندر ان کو بھی میں بونڈوں گی پھر میں آپ کو بتاؤں گی آگے کیا کرنا یہ دیکھیں یہ مسالے کے اندر اچھی طرح بنیں گے پانے اچھی طرح پائیں تو میں اس کے اندر یہ جو اس کی یقنی ہے یہ چھان کے ڈال دیوں یہ جو جو نیچے ہوتے ہیں جو دیکھو بریک بریک ہڈیاں مسالے یہ سارے نکل رہے ہیں جو اسی طرح چھانے سے یہ دیکھیں گے میں نے ڈال کے اس کو مکس کر دیا اوپر ہی رہنے دیں گے ابھی پکے گا تھوگا تو ابھی اس کے اندر ایک دو چیزیں ڈالیں وہ ڈالتے ہیں ابھی یہ دیکھیں یہ میں نے لی تھی ماش کی دال ماش کی دال میں نے بھگو دی تھی پھر میں نے اس کو پکایا دیکھیں گرینڈ اب گرینڈ کر کے دیکھیں جی اس طرح کی ہو گیا اب یہ میں اس کو ڈالوں گے انہی پاؤں کے اندر یہ میری ڈیفرینڈ پرسپیا پہلے بھی میں نے بنائیں وہ میرے اور طریقے تھے طریقے سے بنائے تھے یہ جو ہے یہ اور طریقے سے میں بنا دیا یہ دیکھیں کہ میں نے اچھی طرح مکس کر دیا یہ دیکھیں بالکل مکس ہو گئی ہے اب یہ پکے گی اس کے ساتھ ہی یہاں کے پاؤں کے ساتھ ہی دال اس لیے ڈال دیا یہ جو اوپر یہ آیا ہوا نا یہ جو ان کا ہڈیوں میں مک ہوتی ہے نا وہ نکلی ہوئی ہے یہ دال کا نہیں ہے تو اب یہ پکے گا تقریباً دس کے منٹے یہ پکے گا تو پھر اس میں فائنل کریں گے تو پھر آپ سے ملوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جا دیکھیں جی مٹن پائے تیار ہو گئے ہیں مٹن پاؤں کی بہت سے رسپیں ہیں میں نے بھی پہلے بنائے ہوئے ہیں اور طریقے سے بنائے تھے میں نے اب میں نے بنائے ہاں اور اس کا طریقہ میں نے چینج کر کے بنائے ہاں اور آپ اس طریقے سے بناؤں گے نا تو یہ اتنی مزے کے بنیں گے اتنی مزے کے بنیں گے کہ آپ کھاؤں گے تو یاد کرو گے کہ واقعی کسی میں رسپی دی ہے بہت مزے کے بنتی ہیں اس طرح آپ دال کو بگو دیں بگو ہوکے اس کو بوائل کر لیں کر کے گرینڈ کر کے جب آپ مسالہ بھونکے پائے ڈالیں تو ان کو بھونکے جب پانی ڈالنا آپ نے وہ اکھنی ڈالنی ہے تو ساتھ ہی وہ جو ڈال ہے وہ بھی ڈال دے لیا ڈال کے تو اس کو پکا لے نہ تھوڑی دی اور پکا کے دنیا ڈالیں مسالہ ڈالیں ڈال کے تو پھر اس کا ذائقہ دیکھیں آپ پاؤں کا کہ کتنا اچھا بنتا ہے اسی طرح بنائیں کھائیں جو نیو ہے میرے چینل پر سسکرائب ضرور کریں سسکرائبر لائک کریں شیئر کریں اور لائک ضرور کیا کرو پوری ویڈیو دیکھا کرو بیل کے بٹن کو بھی ضرور دیا دبایا کرو کہ آنے والی ویڈیو آپ کو جلدی مل جائے اور دعاوں میں یاد رکھا کرو پھر ملیں گے کسی ایسی رسکی کے ساتھ اللہ حافظ